آداب ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ اہم خبریں بی جے پی کے موطل رکنے سمبلی ملون راجہ سنگھ پر آئید پی ڈی ایکٹ کیس کی آج سماعت ہوئی ہیدر آباد کے بیگم پیٹ کے گرین لینڈ گیسٹ ہاؤز میں پی ڈی لاؤ ایڈوائزری بورڈ نے کیس کی سماعت کی اس کیس کے سلسلے میں منگل ہارٹ پولیس نے پہلے ہی پی ڈی ایکٹ ایڈوائزری بورڈ کو راجہ سنگھ کے خلاف پی ڈی ایکٹ درج کرنے کی وجوہات اور ثبوت فراہم کر دیے ہیں راجہ سنگھ جو چلاپلی جیل میں ریمان خید میں ہیں انہوں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سماعت میں شرکت کی ملون راجہ سنگھ کی بیوی اوشا بائی اور ان کے وکیل کرونا ساگر ایڈوائزری بورڈ کے سامنے پیش ہوئے اس موقع پر ملون راجہ سنگھ نے ایڈوائزری بورڈ کے سامنے دلیل دی کہ ان کی خلاف غیر خانونی طور پر پی ڈی ایکٹ درج کیا گیا ہے راجہ سنگھ کی بیوی اوشا بائی نے پہلے ہی اس سلسلے میں ہائی کوٹ میں ارزی دائر کی ہے دونوں طرف سے دلائل سننے کے بعد پی ڈی لا ایڈوائزری بورڈ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا راجہ سنگھ کے وکیل نے کہا کہ تین سے چار ہفتوں میں فیصلہ آنے کا امکان ہے مہاراشترہ کے ممتاز سیاستدان راجہ سبا کے سابق سینئر رکن لوکمت میڈیا ہاؤس کے چیئرمن ویجے درڈا نے جمعیرات کو پرگتی بھون میں چیف منسٹر کے چندر شکر راو سے ملاقات کی اس موقع پر درڈا نے سی ایم کے سی آر کے ساتھ مختلف قومی مسائل اور ملکی سیاست کے ساتھ ساتھ تلنگانا کی ترقی کو ملک کے لیے ایک مثالی بنانے پر تبادلہ خیال کیا انہوں نے رائے دی کے مرکز میں بی جے پی کی ناہموار حکمرانی کی وجہ سے تمام شعبے دن بہ دن بگڑ رہے ہیں اور سماجی بہران کا ماحول ہے بات چیت کے دوران ویجے درڈا نے واضح کیا کہ ملک کو فوری طور پر ایسے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک متبادل سیاسی خیادت کی ضرورت ہے جو ملک کی شعبیہ کو اچھا بنایا جا سکے بی جے درڈا نے کہا کہ یہ بڑی بات ہے کہ سی ایم کیسی آر نے پور امن پارلیمانی انداز میں تحریکیں چلا کر تلنگانا ریاست کی حاصل کی یہی نہیں رکے جس طرح سے تلنگانا کو ملک میں سرت فیرس رکھا جا رہا ہے اور اسے ملک کے لیے ایک مثالی بنا دیا گیا ہے وہ حیرت انگیز ہے اس موقع پر انہوں نے سی ایم کیسی آر کی اچھی حکمرانی کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ تلنگانا سے اثری سیاست میں اس طرح کی استخامت ہمت اور ویجین کے ساتھ سیاسی خیادت کا اُبھرنا ملک کے لیے ایک اچھی علامت ہے انہوں نے کہا کہ سی ایم کیسی آر کا سیاسی نظم و نخص کا تجربہ صرف تلنگانا تک محدود نہیں ہے بلکہ ملک کے عوام کی میاری ترقی میں تعاون کرنا ضروری ہے ویجے درڈا نے سی ایم کیسی آر کو خومی سیاست میں نمائی کردار ادا کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ ملک کے لوگ کیسی آر جیسی متبادل خیادت کا انتظار کر رہے ہیں سی ایم کیسی آر نے اس کے لیے ویجے درڈا کا شکریہ ادا کیا انہیں شال سے نوازا گیا ویجے درڈا نے اس موقع پر اپنی کتاب رنگ سائٹ سی ایم کیسی آر کو سونپی تقریباً تین گھنٹے تک جاری رہنے والی باتچیت نتیجہ خیز رہی جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اس چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اور ہمیں دیجئے اجازت